یہ ہے دوستو دیوہ ٹوئیز کی اوف روڈ کار دوستو اس کی انبوکسنگ ہم نے پہلے ہی کر لی ہے اور دوستو اس کی کرنے والے ہیں ہم ٹیسٹ ڈرائیو اس کو چلائیں گے ہم مٹی کے اندر اور دیکھتے ہیں یہ کار کتنی کامیاب ہے اس کی دو سپیڈ ہے لو سپیڈ اور ہائی سپیڈ اور پاورفل بیٹری ہے ساٹ منٹ کا بیٹری بیک اپ ہے اور اس کی ہیڈ لائٹ بھی جبردست دی گئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ لائٹ بھی اس کی جلتی ہے اور دوستو ابھی ہم اس کی کرنے والے ہیں ٹیسٹنگ تو یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہماری روڈ اس روڈ پہ ہم اس گاڑی کو چلانے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں کہ کتنا پاور ہے اس گاڑی کے اندر تو فائنلی دوستو ہماری گاڑی ہے وہ روڈ پہ آ چکی ہے اور ابھی ہم اس کو کریں گے سٹارٹ گو یہ دیکھو جو دوستو یہ ہے اس کا پاورفل موٹر اور جس کی وجہ سے یہ مٹی میں بھی پرفیکٹ کام کرتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پچھے کے ٹائر اس کے ورک کر رہے ہیں یہ دیکھو دوستو پچھے کے ٹائر کس پرکار سے مٹی اڑا رہے ہیں یہ ہماری گاڑی فس گئی ہے یہاں پر اور یہ دیکھو بہت ہی کمال کی گاڑی ہے ہم اس کو قریب تین سے چار دن سے یوز کر رہے ہیں اور یہ کمال کی اس کی موٹر ہے اور کمال کا بیٹری بیک اپ ہے اور اس کی جو پرائز ہے دوستو وہ ہے بارہ سو روپے تو یہاں پر آپ گاڑی کا لک دیکھ سکتے ہیں بلکل جینین اوریجنل والا لک ہے اور ٹائر بڑے جوردس ٹائر دیئے ہیں یہاں پر کمپنی نے دیکھئے کتنے ریڈیل ٹائر ہے اللوئی ویل کے ساتھ میں کتنے چوڑے ٹائر یہاں پر دیئے گئے ہیں تو بلکل موڈیفائی اور لگجری کار ہے ہمارے پاس اور اس کو ہم بریج کے نیچے سے نکال رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری گاڑی ہے وہ بریج کے نیچے سے باہر آ گئی ہے یہ دیکھئے کتنے پاورفل اور کتنے چوڑے ٹائر ہے یہ دیکھئے تو یہ بالو مٹی کے اندر بھی پرفیکٹ کام کر رہے ہیں دوستو یہاں پر اور اس کی جو سپیڈ ہے کافی جیادہ سپیڈ ہے اور جو اس کا پکپ ہے وہ بھی کافی جیادہ پرفیکٹ پکپ ہے اور یہ پکی روڑ کے اوپر بہت ہی فرفیکٹ لی کام کرتی ہے مٹی کے اندر اس کی جو مڑنے کی چھمتا ہے وہ تھوڑی سی کم ہے ٹائروں کی کیونکہ مٹی کے اندر فرفیکٹ طریقے سے یہ ٹرن نہیں ہو پاتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کمال کی گاڑی ہے چھوٹے سائز کے اندر اور جبردست کامیاب ہے یہ دیکھئے کس پرکار سے یہ اپنے کرتب دکھا رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نائٹ کا سین ہے دوستو نائٹ کے اندر ہم گاڑی کا ٹیسٹ ڈرائیو لے رہے ہیں ڈے کے اندر ہم نے پہلے لے لیا تھا ابھی ہم نائٹ کے اندر اس کو ٹیسٹ ڈرائیو کر رہے ہیں تو یہ دیکھو ٹائروں کی پاور دیکھو اس کی کتنی پاور ہے یہ دیکھو یہ دیکھو مٹی کیسے اڑا رہی ہے یہ اندر ٹھوک دیس کے یہ دیکھو یہ اس کے اوپر سے نکالو بریج کے اوپر سے نکالو یہ جو بریج بنا رکھا ہے اس کے اوپر سے نکالو اس گاڑی کو پچھے کر کے بریج کے اوپر سے جانے دوں اور یہاں پر ہے دوستو ہمارا ڈرائیو گاڑی کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہاتھ میں ہے ریموٹ کنٹرول اور اتنی دور سے گاڑی کو آپریٹ کر رہا ہے اور یہاں پر ہماری گاڑی ہے اور اس کی جو ریموٹ کی رینج ہے دوستو وہ ہے سیونٹی فائو میٹر تو پچھتر میٹر کی اس کی رینج ہے کافی زیادہ ریموٹ کنٹرول کی جو رینج ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہاں پر ہماری گاڑی ہے وہ اس گہرے کے اندر سے باہر نہیں نکل رہی ہے یہ دیکھیں یہ نکل گئی باہر ایک باہر میں اس کو باہر نکال دیا اور ابھی اس کو بیک کیا جا رہا ہے تو ابھی ہم اس کو بریج کے اوپر سے نکالنے والے ہیں ہو سکتا ہے ہماری گاڑی پلٹا کھا جائے ہو سکتا ہے بریج کے اوپر سے نکل جائے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہ ہماری گاڑی پھر سے پھنس گئی ہے اور یہ نکال لی گئی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنو زیادہ پارا ہے اس گاڑی کے اندر اور ٹائر کمال کے اٹریکٹیو ٹائر لگے مجھے سب سے زیادہ اس گاڑی کے اندر مجھے ٹائر پسند آئے ہیں اور دوستو اس کے اندر سسپینس بھی لگا ہوا ہے کافی زیادہ اٹریکٹیو گاڑی ہے اور کافی کمال کا اس کے اندر سسپینس ہے یہ دیکھو سسپینس بھی اس کے کام کر رہے ہیں تو چاروں ٹائروں کے اندر اس کے جو سسپینس ہے آپ کو دکھ رہے ہوں گے ہم اس کو یہاں سے نکال کے بریج کے اوپر سے لانے کی کوشش کریں گے یہاں سے نکلنے والی نہیں ہے یہ اور یہاں پھر سے ٹھوک دیا اور پھر exponential اور باہت ایسا مٹھو کو گھ لیا اور گھم آکے اس کو بریج کے اوپر سے لو ہاں ایسے زنن دو یا پھر آگے لایے جاؤ وہاں سے لمدہ راؤنڈ لے کے اس کو بریج کے اوپر سے لے کے آؤ ہاں دور سے لے کے آفر موڑے گی یہ دیکھو یہ دیکھو اور یہ پلٹا کھا گی دوست یہ دیکھو ہماری گاڑی الٹی ہوگئی یہاں پر پلٹ گئی ہے کرو اس کو صحیح کرو آت سے اٹھا کے بریج کے سامنے کر کے بریج کے اوپر لے کے آؤ اس کو آئیسے اٹھاؤ یہاں پر رکھ دو اب دیکھتے ہیں بریج کے اوپر سے نکل پاتی ہے یا نہیں نکل پاتی ہے آرے آرے پھر جائے گی یہ نیچے یہاں پر ٹنگ گئی یہ دوستو اس کے ٹائر سلپ کرنے لگے تو یہاں پر ہم نے پھر سے گاڑی کو لے لیا بریج کے سامنے اور یہ دیکھو ٹرن ہو رہی اٹومیٹک اس کے پیچھے کھڑو پھر آرے آرے پھر سے آپ نے یہاں پر ایک سیڈینٹ کر دیا گاڑی کو پلٹا دیا گاڑی کے پیچھے کھڑ کے ریموٹ سے کنٹرول کرو سہی ہوگی وہاں پیچھے کھڑ دیو گاڑی وہاں سے کنٹرول کرو اس کو اب آنے دو یہ نکل گئی یہ ہماری بریج کے اوپر سے نکل گئی سکسیسفل ہم نے بریج کے اوپر سے گاڑی کو نکال دیا اور ابھی ہماری گاڑی ہے وہ سکس لائن پر چل رہی ہے یہاں پر تو دوستو اس کی جو روڑ ہے وہ ہم نے پتلی بنا لی تھی تو یہ پتلے روڑ کے اوپر نہیں چل پاتی ہے اس کو تھوڑی چھوڑی روڑ چاہیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو روڑ کے اوپر چلنا اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس کا نام یہ آف روڑ ہے تو یہ بینہ روڑ کے ہی چلتی ہے تو روڑ کے اوپر اس کو چلنا پسند نہیں ہے بالکل بھی اس کا نام بھی آف روڑ ہے تو یہ آف روڑ پہ چلتی ہے تو یہاں پر کافی زیادہ اس کی سپیڈ ہے کافی زیادہ اس کے اندر پاور ہے اور سی ٹائپ چارجنگ پورٹ ہے دوستو اس کے اندر اور ریموٹ کنٹرول کے اندر آپ کو بیٹری ڈالنے ہوتی ہے دو سیل ڈالتے ہیں اس کے اندر سے آہاں اس کے اندر سے نکل جائے گی نکالو اس کے اندر یہ دیکھو دوستو یہ گڑڈہ ہے گڑڈے کے اندر ہم نے گاڑی کو ڈال دیا ہے یہاں سے نکالیں گے گاڑی کو نکالو اب دوستو میں یہاں پر لائٹس کو کر دیتا ہوں اور دکھاتا ہوں اس کی ہیڈ لائٹ کی پاور تو ہیڈ لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ پاورفول ہیڈ لائٹ ہے اس کی یہ دیکھو یہ دیکھو دوستو کیسے اس کی ہیڈ لائٹ ہے وہ ورک کر رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ پاورفول ہیڈ لائٹ ہے دوستو اس کی یہ دیکھئے نائٹ کے اندر کافی زیادہ آگے اس کا جو روسنی ہے وہ آ رہی ہے ہیڈ لائٹ کا فوکس پڑ رہا ہے آگے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں لائٹ کو کر دیتا ہوں اور ہم پھر سے آنا دیتے ہیں آف روڈ کا تو یہ آف روڈنگ گاڑی ہے دیوہ ٹوئی کے کمپنی کی گاڑی ہے یہ اور دوستو اس کی موٹر ہے وہ ہیٹ بھی نہیں ہوتی بہت ہی کامیاب موٹر لگی ہوئی ہے اس کے اندر تو یہاں پر ہم نے گاڑی کو پھر سے لگا دیا ہے شکس لین پہ لیکن یہ گاڑی ہماری شکس لین پہ نہیں چلے گی کیونکہ اس کو روڈ ہے وہ پسند ہی نہیں ہے یہ بینہ سڑک کے چلنے والی گاڑی ہے آف روڈنگ اس کا نام ہے تو ہمارا ڈرائیور ہے وہ بار بار اس کو روڈ پہ لانے کے لیے کوشش کر رہا ہے لیکن یہ روڈ پہ نہیں آ رہی ہے تو اس کو سونک ہے مٹی کے اندر چلنے کے لیے اور یہ چلنے کے لیے پہاڑوں کے اندر پرفیکٹ گاڑی ہے یہ تو یہ دیکھیں یہ پھر سے اُلٹی ہو گئی ہماری گاڑی یہاں پر پلٹا کھا گئی ہے اس کو ہمارے ڈرائیور دوبارہ سہی کیا جا رہا ہے اور اب اس کو چڑھائیں گے ہم پول کے اوپر تو یہ دیکھیں یہ پھر پلٹا کھا گئی کیا کر رہے ہیں ویسے اب جانے دوں اوپر یہ اب کی بار اب کی بار دیکھتے ہیں نہیں اس کو پسند ہی نہیں ہے اس پول پہ جڑنا پتلا بہت ہے رستہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر نہیں آ رہی ہے یہ یہ دیکھو دوستو اس کے انبوکسنگ اگر آپ کو دیکھنی ہے تو ویڈیو ہمارا پہلے اس کا ڈال دیا تھا ہم نے انبوکسنگ کا بہت ہی کمال کی انبوکسنگ تھی تو یہ ہم نے اوڈر کی تھی امیجون سے یہ دیکھیں یہ پس گئی ہماری گاڑی پول پہ نہیں چڑ رہی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو بہت زیادہ چڑھائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی چڑھائی ہے اس کی اوپر اس کو چڑھا رہے ہیں لیکن یہ نہیں چڑ رہی ہے اپس آگی یہ چلی گی چلی گی چلی گی تھوڑا سو اور تھوڑا سوڑ تھوڑا سوڑ پس گئی پس گئی نہیں دا رہی ہے اس کی باردائی ہے یہ پرتکہ آگی ہے